اور یہاں پر دیکھیں یہ سائٹ کے پیلر کے جو گائیڈر ہے وہ تیار کیے جا رہے ہیں بنیادے سطح جو زمینی سطح ہے اس کو یہاں سے مکمل کر لیا گیا ہے اور سامنے سریوں کا فریم بنایا جا رہا ہے وہ سامنے اس کے پر تمام گائیڈر رکھے جائیں گے اور فلائی آور مکمل ہونا شروع ہو جائے گا اور ابھی جو کام ہے آپ پر دیکھیں یہاں پر اب شٹرنگ لگائی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر اسلام علیکم زبا ڈسکور میں خوش آمدیت اس وقت میں ملیر ایکسپریس وے ٹریک پر چکورا کے سائٹ پر موجود ہوں اور یہاں پر دو فلائی آور بنانے کا کام کافی تیزی کے ساتھ پچھلے دنوں چل رہا تھا لیکن ابھی ہم اس وقت جانیں گے کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے اور ابھی تک یہ گائیڈر کیوں نہیں فلائی آور پر رکھے گئے کام کتنا ہوا ہے کتنا نہیں وہ تمام چیزیں آج میں شیئر کروں گا تو چلی ہے ہمارے ساتھ تو اب میں یہاں سے سرویس روٹ پر ابھی اس وقت میں موجود ہوں سامنے سے ایک ایک ایکسپریس وے ٹریک پر مشین بھی آتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہوگی تمام گائیڈر یہاں پر رکھے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ سریوں کا فریم یہاں پر رکھا ہوا ہے جو فلائی آور کی بنیادوں کے لیے کام آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں یہ سامنے تمام پلر جو ہے زمینی سطح سے مکمل کر لیے گئے ہیں لیکن سریوں کا فریم بھی کہیں کہیں پر بن ہوا ہے اور ابھی اس وقت ہمیں یہاں کی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی کوئی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا یہ یہاں پر ٹوٹل جو ابھی اس وقت گائیڈر کے کام کیا جا رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں اس سائٹ کے پلر سے جو گائیڈر ہے وہ تیار کیے جا رہے ہیں بنیاد سطح جو زمینی سطح ہے اس کو یہاں سے مکمل کر لیا گیا ہے اور سامنے سریوں کا فریم بنایا جا رہا ہے وہ سامنے وہاں پر مزدور اپنی جگہ کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے ایک دو تین تین پلر کے سیٹ جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اور یہاں پر میں آپ تمام دوستوں کو بتا دوں کہ اس جگہ پر جو فلائی اوور بن رہے ہیں وہ دو فلائی اوور بنائے جا رہے ہیں پانچ سو میٹر کے اندر یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا بہت سارے لوگ آتے ہیں اپ ڈیٹ دینے کے لیے پر پروپر نہیں بتا پاتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس پوری ویڈیو میں میں آپ تمام دوستوں کو یہ دونوں فلائی اوور کی صورتحال میں شیئر کروں گا یہاں پر پانچ سو میٹر کے اندر دو فلائی اوور کا کام چل رہا ہے چکورا کی سائٹ پر اور یہاں پر سب سے پہلے جو فلائی اوور بنانے کا کام ہے وہ یہی پر ہی شروع کیا گیا ہے یہاں پر ٹوٹل آپ دیکھیں یہ سامنے یہ دوسرے فلائی اوور کا گائیڈر رکھا ہوا ہے اس سے تھوڑی چھ دوری کے آگے ایک اور فلائی اوور بھی بن رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں زمینی سطح پر بنیادہ ہوا کام یہاں پر بھی چل رہا ہے یہاں پر بھی یہ پوری جو آہ زمینی سطح سے بنیادہ ہوا کام ہے وہ یہاں پر چل رہا ہے یہاں پر کرین مشین موجود ہے اور کچھ گائیڈرز یہاں پر رکھے ہیں گائیڈر جو ہے وہ مکمل تیار ہیں بس پیلر تیار ہونے کے بعد فوراں اس کے اوپر تمام گائیڈر رکھے جائیں گے اور فلائی اوور مکمل ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ سب سے پہلا فلائی اوور جو ہے وہ یہی پر ہی مکمل ہوتا ہوا نظر آئے گا ایک فلائی اوور یہاں پر بن رہا ہے اور ایک فلائی اوور تھوڑا سا آگے کی طرف ایک اور فلائی اوور بنایا جا رہا ہے بیسی کے پورے ندی کے راستہ ہے اور یہ پوری جو کراچی کی سب سے بڑی ندی ہے وہ یہی ہے کورنگی کروسنگ ہو یا کورنگی کوزوے ہو یا ملین ندی ہو سب اسی ندی سے ہوتے ہوئے سمندری پانی کے اندر جا کے ملتا ہے جتنے بھی برسات کا جو پانی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بند سے بھی جتنا بھی پانی آتا ہے وہ بھی سارا سمندر میں یہیں سے جا کر ملتا ہے اب میں تھوڑا سا اور آگے کی طرف آیا ہوں یہاں پر بھی آپ دیکھیں تمام گائیڈر آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے یہ دور سے آپ کو تمام گائیڈر نظر آ رہے ہوں گے اور یہ تمام گائیڈر جو آگے جو فلائی اوور بن رہا ہے اس کے لیے رکھے گئے یہاں پر یہاں پر دو فلائی اوور بنائے جا رہے ہیں چکورا کی سائٹ پر پانسو میٹر کے اندر دو فلائی اوور کا کام یہاں پر کافی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے جس کے کچھ گائیڈر پیچھے کی طرف رکھے ہیں اور کچھ گائیڈر یا آگے کی طرف رکھے ہیں یہاں پر مکمل گائیڈر کا کام جو ہے وہ ختم کیا جا چکا ہے اور اب صرف بنیادوں کا کام چل رہا ہے کام تھوڑا یہاں پر ہمیں سوس روی کا شکاہر لگ رہا ہے کیونکہ زیادہ ورکرز ہمیں نظر نہیں آ رہے جو اگر میرے آپ پیشلی ویڈیو دیکھیں اٹھا کر تو آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ یہاں پر کتنے ورکر کام کر رہے تھے یہاں پر آگے کی طرف بھی کچھ ورکرز ہمیں کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں پر زیڈ بھی زیڈ کے بھی کمپنی یہاں پر کام کر رہی ہے پرائیوٹ کمپنی وہ اس فلائی آور کے سارے معاملات کو فیس کر رہی ہے یہ دیکھیں ایک یہاں پر فلائی آور بن رہا ہے یہاں پر بھی بنیادوں کا کام کافیت تک مکمل ہو چکا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ سامنے پلر کے سیٹ جو ہیں وہ تیار ہو چکا ہے یہاں پر ایک سیٹ یہاں پر تیار ہو چکا ہے ایک سیٹ آگے کی طرف تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ایک سیٹ یہاں پر تیار ہو رہا ہے اور ابھی جو کام ہے آپ پر دیکھیں یہاں پر شیٹرنگ لگا ہی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر شیٹرنگ لگ رہی ہے اور ابھی اس فلائی آور پر کافی کام باقی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کام باقی ہے سیٹ کی بنیاد سطح جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے بنیادوں کا کام جو ہے وہ کافی تک مکمل کیا جا چکا ہے لیکن ابھی بھی کافی کام جو ہے وہ یہاں پر ابھی باقی ہے یہ سرویس روڈے جس پر میں اس وقت ابھی سفر کر رہا ہوں اور یہاں سے آگے اب جو ہے تمام لیئر کا کام کیا جا رہا ہے ابھی سامنے ایک سویٹر مشین بھی مجھے نظر آ رہی ہے تھوڑا سا میں آگے کی طرف آیا ہوں اگر آپ دیکھیں تو رائٹ سائٹ پر یہ تمام خیت آپ کو نظر آئیں گے اور اس لیف سائٹ پر آپ کو یہاں پر ہے کہ ایک سویٹر مشین کام کرتے ہوئے دکھائی دی رہی ہوگی یہاں پر یہ نالے کے اطراف ایک بنیادوں کا کام ہے اس کو مکمل کر رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں آپ کو دکھاؤں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہاں پر بنیادیں ڈالی گئی تھی جس پر ابھی کام کیا جا رہا ہے اور نیچے یہاں پر مزدور بھی لگے ہوئے ہیں اور سامنے ایک ایک سویٹر مشین بھی کام کر رہی ہے تھوڑا سا میں قریب سے کوشش کروں گا کیوں کہ ایک ورکنگ پلیس کی جگہ ہے یہاں پر کام چل رہا ہے پورا تو اس وقت یہاں پر تمام کام جو ہے وہ کچھ حد تک کے تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں اور مزید بھی میں ملیز ایکسپریس وے کا جو کام ہوگا وہ میں شیئر کرتا رہوں گا جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں یہاں ملیز ایکسپریس پر فلائی آور کا کام سر انجام دیر دیا جا رہا ہے تھوڑا بہت ہمیں سوس روی کا شکار لگ رہا ہے لیکن کام کافی تیزی کے کام کافی چل رہا ہے تو مزید بھی میں آپ لمحام دوستوں کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہوں گا جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اللہ حافظ